ہیلو دوستو ریل فارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ایک ویڈیو بائیرل ہو رہی ہے پروین کی رات نوب جے کی پروین کی ایک ویڈیو ہے جو بائیرل ہو رہی ہے اس میں پروین کہہ رہا ہے کہ جوتی کے دادا اور دادی نے میری پٹائی کی جوتی کے پریوار بالوں نے میری ٹی سٹ پھار دی پورا معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں پروین کے انوصار ہے دو دن پہلے پروین کا جنم دن تھا تو کچھ دوستوں نے پالٹی کی تھی پروین کے جنم دن پر انہی دوستوں میں سے کسی ایک دوست کا کل جنم دن تھا سنگو گاؤں میں جان جوتی کا گاؤں ہے وہ وہاں سنگو گاؤں میں کسی دوست کی جنم دن کی پالٹی تھی اور پروین بھی وہاں پالٹی میں گیا ہوا تھا پروین جب اس گاؤں میں گیا جب جوتی کے دادا نے پروین کو گاؤں میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے کچھ دیر بعد گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد جوتی کے دادا دادیر وہ آگے انہیں نے پروین کی پیٹائی کی پروین کی ٹی سٹھ پھار دی اور بہت بورا بلاکا اس کے بعد پروین نے یہ کہا کہ میں جوتی کو نہ ہی تو طلاق دوں گا جوتی کو میں دس دن تک انتظار کروں گا یہ جوتی آگئی تو ٹھیک ہے برنہ جوتی کہیں بھی جائے پر یہ ضرور سوچ لے جوتی کہ میں طلاق تیرے کو جندگی پر بھی نہیں دوں گا اور نہ میں کبھی بھی لیو ان ریلیسنسپ میں رہ ہوا پروین ہر بات کو بدل بدل کر کہہ رہا تھا پہلے تو پروین نے یہ کہا کہ جب جوتی رینٹ پر رہتی ہے قرائے پر رہتی ہے تو وہ کیا کام کرتی ہے ایسا جو وہ قرائے دے دے پھر اسی ویڈیو میں پروین نے یہ کہا کہ جوتی قرائے پر رہتی ہے تو آج اس گاؤں میں ان کے ماں باپ کے پاس کیسے آئی ہوئی ہے یہ پروین نے اس ویڈیو میں دارو پی رکھی تھی سراب پی کر ہے پروین اس گاؤں میں گیا ہے یا وہاں جا کر سراب پی ہے پروین سے جب یہ پچھا گیا ہے کہ آپ نے سراب پی رکھی ہے تو پروین نے کہا کہ میں نے ہاں سراب پی رکھی ہے پرنتو میں ان کے پریوار سے ان کے گھر سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور بیٹھ کر سراب پی رہا تھا ہماری پالٹی ہو رہی تھی جب دوست میری جنمدین کی پالٹی دیتے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں دوستوں کو پالٹی دوں اس لیے میں یہاں آیا تھا پرنتو ہم نے ان کے پریوار والوں کے بارے میں نہ کچھ کہا نہ کچھ بات ہوئی وہ دور بیٹھے ہمیں کیسے آ کر میرے ساتھ ہے لڑائی جگڑا کر سکتے ہیں تو پروین بھائے آپ کا یہ اتنا بڑا معاملہ چلا ہوا ہے آپ کی پتنی ہے جو جوتی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی اور پھر بھی آپ سراب پی رہے ہو پالٹی کر رہے ہو کیا یہ بات آپ کو صحبہ دیتی ہے آپ پہلے کہتے تھے کہ میری ماں کینسر کی مریض ہے وہ بچوں کو نہیں سمال پائے گی تو آپ سوچئے اب رات کے نوبجے تک آپ گھر پر نہیں ہو تو آپ کی ماں آپ کے بچوں کو کیسے سمال رہی ہوگی اور آپ کی ماں کے جب کینسر ہے تو آپ کو اپنی ماں کے کموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے گھر پر رہنا چاہیے بچوں کو سمالنا چاہیے یہ تھوڑی ہے بھی آپ پالٹی کرتے پھر ہوگے چلو پالٹی کر بھی لی تو پالٹی کے اندر یہ تھوڑی ہے آپ کے اتنی بڑی پروبلم ہے گھر پر اور آپ سراب پی رہے ہو سوچئے آپ کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہے آج تک سبھی آپ کو اچھا کہتے آ رہے تھے کہ پربین بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے پرنتو اب آپ خود لوگوں کی نظروں میں گلت ثابت ہو رہے ہو سراب پی کرے آپ سراب پی کرے ایک ہی ایک بات کو اس ویڈیو میں پانچ پانچ چیار بار ہی دور آ رہے ہو کبھی آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے خراب کر دیا میرا گھر کبھی کہہ رہے ہو اس نے خراب کر دیا ایک بار آپ سوچئے کہیں آپ کا گھر آپ کی سراب نے آپ کی عادتوں نے خراب نہیں کیا ہو اس پر گوھر ضرور کیجئے کیونکہ ایک عورت جب اپنا بستہ ہوئا پرویوار چھوڑتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے جب وہ اپنا پرویوار چھوڑتی ہے اور یہ بھی سب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی ہو اپنی بیٹی کو ساری عمر گھر بیٹھا کر نہیں رکھ سکتا آپ اپنی کمیوں کو ڈھونڈیے اور انہیں دھور کیجئے اب آپ لوگوں کی نظروں میں میں نے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ پڑے تھے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے انہیں عادتوں کے کارن جوتی پرویوین کو چھوڑ کر گئی ہے اب تک لوگ آپ کی سپورٹ میں تھے پر اس ویڈیو کے بعد لوگ آپ کی سپورٹ میں نہیں ہیں آپ کو بلا بورا کہہ رہے ہیں سوچئے جب جوتی آپ کے پاس رہتی تھی تو آپ کتنی سراب پیتے ہوں گے اب آپ کی پتنی نہیں ہے بچے بینا ماں ہیں اور آپ آلٹی کرتے پھر رہے ہیں کیا آپ کو سوبہ دیتا ہے یہ ایسی ایسی باتیں کہیے لوگوں نے کومنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہو تو بس ہمارا تو یہی کہنا ہے آپ ایسی حرکتیں مت کریں میں جوتی اپریوار والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جب آپ اپنی بیٹی کو گھر لے آئے تو وہ چاہے اس گاؤں میں جائے یا نہ جائے آپ کو کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے اس سے کیا فائدہ ہے پرمین نے اس ویڈیو میں دمکی بھی دے رہا تھا کہ میرا گھر تو اجڑ گیا ہے میں تو ختم ہو گیا پرنتو میں ختم کر کر چھوڑوں ہا ایسی باتوں کا کوئی آنا جانا نہیں ہوتا بھائی یہ کہنے میں آسان ہے پرنتو اس کا پرینام بہت برا ہوتا ہے اپنے گھر رہیے اپنے بچوں کے پاس رہیے اپنے ماں باپ کے پاس رہیے ان کی سیوہ کیجئے بچوں کو پالیے یا کچھ کام کیجئے اور پارٹیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر سارا پریوار آجی ہو سب پریوار سامیل ہو پارٹیاں وہ نہیں ہوتی کہ بچوں کی ماں تو چھوڑ کر جا گئی ہے ان کو آپ کی پتنی آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور آپ پارٹی کرتے گھوم رہے ہو آپ کو صوبہ نہیں دیتا بائیسہ بھی یہ باتیں باقی آپ کی سوچ ہے آپ کو جو کرنا ہے ہاں آج تک ہمارے دلوں میں آپ کے پرتی بہتی جتھی کی پروین کے ساتھ غلط ہو رہا ہے پرنتو کہیں نہ کہیں اس ویڈیو کے بعد میں میری میری نہیں کہہ رہا سب لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے ایک دن آپ نے پہلے بھی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ میں سراب نہیں پیتا میری آواز ایسی ہے پرنتو رات کلیر دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سراب پی رکھی تھی اور خود آپ نے بھی ماننا ہے کہ میرے دوست کے جنمدین کی پالٹی تھی میں یہاں آیا ہوا تھا یہاں پر کچھ پیلی میں نے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ سراب میں نے دو جار بیس سے ہی چھوڑ دیا ہے سٹا لگانا چھوڑ دیا تھا پر آج رات آپ کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں آپ پر پورے نصے کے اندر دیکھ رہے ہو باقی جیس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ہی چلتا ہے کسی کہنے سے نہیں چلتا پرانتو ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ اپنے پریوار میں اپنے بچوں کے پاس رہیے اپنے ماں باپ کی سیوا کیجئے جوتی آئے نہ آئی یہ الگ بات ہے کسی کسی بچوں کی ماں ہوتی نہیں ماں باپ دنوں ہی نہیں ہوتے وہ بچے بھی پل جاتے ہیں آپ تو پیتا تو اجندہ ہے ان بچوں کا آپ تو پال سکتے ہیں ان بچوں کو وہ کہتے ہیں ہمت کا رام ہماتی تو آپ ہمت کیجئے ایسے مت چلئے اور بچوں کو پالی اور ماں باپ کی سوا کیجئے انہیں باتوں کے ساتھ سب کو رام رام نمسکار